السلام علیکم سب لوگوں کو عید مبارک امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج عید کا پہلا دین ہے میرے گھر ہے دعوت اور آج ہم بنا رہے ہیں شید وان رائس تو شید وان رائس بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے شید وان سوچ تیار کرنے اس کے لئے دس سے بارہ گول لال مرچے چاہیے اور گرین مرچے چاہیے پانچ سے سات منٹ کے لئے اس کو بوائل دیوانے پھر ان کو تھنڈا ہونے دینا ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے تین سے چار عدد ٹوماتر لی ہے جن کا چلکہ میں نے اتار لیا ہے میں نے وہی مرچے جو میں نے بوائل کی تھی وہ میں نے اس میں ڈال لی ہے تین سے چار جو مجھے لسن کے چاہیے وہ میں نے لی ہے تین چمچ مجھے سویا سوس چاہیے مہگی کا میں نے سویا سوس یوز کیا ہے ایک چمچ مجھے چینی چاہیے اور ایک چمچ مجھے نمک چاہیے نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ بہت اچھی سوس ہے سوس ان چاولوں کے خاصیت یہ کہ ان کے لئے شیدبان سوس پہلے بنائی جاتی ہے ہم وہی بنا رہے ہیں پہلے اب اس کو ہم بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے اس کے بہت سے طریقے ہیں یہ ہم طریقہ ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ بھی درور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں ہمارے پاس یہ سوس ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے ایک کڑھائی لینی ہے اس میں ایک کپ پول ڈالنا ہے اور یہ جو ہمارا پیسٹ ہے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے چولہ ہم نے میڈیم رکھنا ہے اس کو ہم نے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ جو ٹیماتروں کا پانی ہے وہ اس کو جائے گا اور گی ہمارا اوپر آجے میڈیم فلم رکھنا ہے دوسری طرف میں چکن تیار کر لیتا ہوں چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا چھوٹے چھوٹے پیس میں نے کی ہیں اس کو میں نے ایک کپ میڈا لیا ہے اس میں ایک انڈا اور ایک چمچ سویسو ڈال کے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو اس میں چلی فلکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوسری طرف چکن کو بھی ہم براؤن کر دیں گے یہ چکن بھی ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اور ساچی سوس ہماری ریڈی ہو رہی ہے اب یہ کیچن میرا اتنا اچھا نہیں ہے کسی دن آپ کو سامنے سے ویڈیو بناوں گا یہ ہمارا چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہم آف کر دیں گے اور ادھر ہمارا چٹنی بھی تقریبا ریڈی ہو گئی ہے جب ریڈی ہو جاتی ہے ہم اس کو تھنڈا کر کے اس میں دو چمچ سرکا ایڈ کرتے ہیں دو سے تین چمچ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو مکس کر کے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں یہ ہماری سوس ریڈی ہو چکی ہے اب ہم آتے ہیں چاولوں کی طرف تو میں نے یہاں پہ تین عدد گاجریں لی ہیں تین عدد شملہ میرچ لی ہیں ان کو تلیسیت میں کٹتے ہیں آدھی ہافت بنگوں بھی لی ہے دو عدد پیاز لی ہیں اور تین سے چار جوے لسن کے پتیلہ ہم نے لے لیا اس میں ایک کپ آئیڈ ڈالیں اور میں نے اس میں سوس کا بھی تھوڑا سا آئیڈ کی ہے کلر اچھا آئے گا میں نے لسن کا پیسٹ ایڈ کی ہے اور اس میں ہم پیاز ڈالیں پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے دارک براؤن نہیں کرنا جب پیاز براؤن ہو گئے ہلکے سے تو ہم نے اس میں گاجر ایڈ کر دی ہے گاجروں کو بھی لائٹ سا براؤن کرنا ہے دیادہ سوگی نہیں کرنا یہ ان چابلوں کی خاص بات ہے لائٹ سا جب پراؤن ہو جاتی ہے گاجر تو ہم اس میں شملہ میچ ایڈ کریں گے نہیں جی ہماری گاجر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں شملہ میچ ایڈ کرتے ہیں اس کو بھی ہلکا سا ہم براؤن کریں گے بہت تیزتی چاوز بنتے ہیں ویسے تو بہت سی ٹائم سے اس کو بنانے کی لیکن ہم نے یہ ٹرائے کیا ہے بہت اچھے بنیں اس سے میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور چینل کو کیجئے گا اب ہم اس میں چکن ایڈ کرتے ہیں ہلکا سبون نے ہم نے اس کو اب ہم اس میں بنگو بھی ایڈ کرتے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا پاکے ڈیلی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہمارا ہو گیا ہے ہم نے اس میں دو سے تین چمچ سوے سوس ایڈ کیے دو چمچ ہمیں سلکا چاہیے ہورٹ سوس چاہیے ہمیں تین سے چار چمچ ہم نے ہورٹ سوس یوز کی ہے اب چلی سوس یوز کر سکتے ہیں ایک چمچ چلی فلکس ایک چمچ کالی مرچ نمک ہسبے ذائقہ آپ ڈیس کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری سوس میں بھی نمک ہم نے ایڈ کیا تھا اس حساب سے نمک ہم ایڈ کریں گے اس میں اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں تھوڑا سا بھونیں گے دوسری طرف چاول میں نے بھیگو کے رکھیوں میں ہے لیکن دو کیجی میرے پاس چاول ہے اس میں میں نے سوس ایڈ کر دی ہے جو ہم نے بنائی تھی سوس ایڈ کر کے ہم اس کو تھوڑا بھونیں گے چاول میں نے بوائل کر لیے تھے اب ہم اس کی تہہ لگائیں گے پہلے ہم میں نے نیچے وہ جو میٹیریل بنائے وہ تھا اوپر میں نے چاول کیے اس کے بعد پھر میں وہ سبز ایڈ کروں گا تہہ لگائیں گے جو ہم نے میٹیریل ایڈ کی ہے ابھی بنایا تھا یہ جی ہو گیا اوپر پھر چاول ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم نے سوس بچا کے رکھی تھی وہ سوس ایڈ ڈالیں گے اور چاولوں پہ دم پہ رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کا دم دیا کیونکہ چاول میں نے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ بوائل کیے تھے دے جی دم اوپن کرتے ہیں اور یہ ہمارے چاول ریڈی ہو گئے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں رائکے میں بھی بہت اچھی ہیں درور ٹرائے کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے